السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کی معنی میں تدبر کرو کیونکہ اس کی معنی میں تدبر کرو تاکہ پلاہ کو پہنچو اور اس کا بدلہ دنیا میں طلب نہ کرو آخرت میں اس کے لئے بہت برا عجر اور بدلہ رکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف دنیا کے لئے نہیں بلکہ آخرت کے لئے بھی اس کو نازل فرمایا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے صرف اور صرف دنیا میں ہی بدلہ مانگے بلکہ آخرت کے لئے بھی اس کو ضرور سنبھال کر رکھیں یہ وظیفہ قرآن کریم کی ایک صورت یعنی صورت یاسین کے حوالے سے ہے یہ قرآنی عمل زندگیاں بدل دے گا ایک مرتبہ اس عمل کو ضرور کرے اللہ کریم آپ پر کرم کرے گا صورت یاسین کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر چیز کا دل ہے اور قرآن پا کا دل صورت یاسین ہے کہ صورت یاسین قرآن کا دل ہے جو اس کو پڑھے گا اس کی بکشش ہو جائے گی صورت یاسین کی پذیلت کے بارے میں کون مسلمان نہیں جانتا ہے جس طرح ہر انسان کے جسم میں دل ہوتا ہے اسی طرح ہر قرآن پا کے دل کو صورت یاسین ہے ان وزار سے بہت سے لوگ مستفیض ہو رہے ہیں قرآن کریم اللہ کی وہ نارعب اور بے عیب کتاب ہے جس کے پرنے سے اللہ پاک مہربانیاں فرماتے ہیں مشکلات کے حل کے لیے تکلیف کے لیے تجارت اور اہم مقاصد کے لیے کامیابی کے لیے صورت یاسین کا وظیفہ کورا جاتا ہے آنکھوں کا موتیہ دور کرنے کے لیے بھول جانے کا مرز دل کے دردت سے نجات کے لیے رزق میں اضافے کے لیے دل کی سکتی اور گناہ سے حفاظت کے لیے اللہ پاکی بارگاہ سے بارش طلب کے لیے یہ جو تمام کام ہے بالخصوص صورت یاسین کا خاص وظیفہ ہے یہ رزق کی تنگی کے لیے ہے یہ قرض کی ادائیگی کے لیے ہے انشاءاللہ آپ کے تمام دلی تمانائیں اور حاجتیں مکمل ہو جائیں گی اگر کوئی بھوکا اس کو پڑھے گا اس کو آسودگی حاصل ہوگی اگر کوئی پیاسا ہوگا وہ اس کو پڑھے گا اس کی پیاس بھج جائے گی اگر بے اولاد پڑھے گا وہ اسے پڑھے گا تو اولاد پائے گا بیمار پڑھے تو شفا پائے قیدی پڑھے تو رہائی ہو جائے مسافر پڑھے تو اللہ پاکسیم کی مدد سے راستہ مل جائے غمگین پڑھے تو اس کا غم دور ہو جائے گا صورت یاسین جو صبح کے وقت پڑھتے ہیں تو سارا دن فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اللہ پاک اس کے ہر کام کو آسان فرما دیتے ہیں یہ سات دن کا عمل ہے سات دن لگاتار کرنا ہے اور خواتین خصوص ایام کے دن نہ پڑھے ہیں جب یہ عمل کرنا ہے تو باوضو ہو کر قرآن پاک رکھ کر یا زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں آپ نے اول و آخر درور پاک پڑھنا ہے اور صورت یاسین کو پڑھنا شروع کر دینا ہے صورت یاسین کے اندر لفظ مبین سات مرتبہ آتا ہے اور ہر مبین پر تین مرتبہ صورت القوسر پڑھنی ہے ساد روزانہ ایک مرتبہ پڑھنا ہے اس کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کو روزانہ ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور اول و آخر درور پاک پڑھنا ہے جہاں پر مبین آئے تو تین مرتبہ صورت القوسر پڑھنا ہے اسی طرح سات مبین آئیں گے تو اسی حساب سے یہ اکیس مرتبہ صورت القوسر کو پڑھنا ہے یہ روزانہ لگاتار پڑھنا ہے اس میں ناغا نہیں کرنا ہے اگر آپ چھے دن عمل کیا ہے اور اگرے دن نہیں پڑھ سکے تو اس عمل کو نئے سرے سے شروع کرنا ہے اللہ پاک آپ کے رزق کی تنگی اور کرز سے نجات عطا فرمائیں یہ ایک کارہ آہم میں دو عظیفہ ہے آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوگا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین